ہلو دوستو میں ہوں دانش نیشنل فائو کے ایتھلیٹ سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے میرے یوٹیوب چینل پرو رننگ میں آج ہم بات کرنے والے ہیں رننگ ٹیکنیک کے بارے میں دوستو رننگ فیلڈ میں رننگ ٹیکنیک ایک اہم رول ادا کرتی ہے دوستو اگر ہم صحیح دشا سے نہیں باغیں گے اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ دوڑنا کیسے ہے تو چاہے ہم کتنی بھی پریکٹس کریں نہ ہی ہماری ٹائمنگ اچھی آئے گی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم انجیری کا شکار ہوں گے اسی لئے دوستو رننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ دوڑنا کیسے ہے کہ طریقہ کون سا صحیح طریقہ ہے دوڑنے کا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رننگ کرنے کا صحیح طریقہ مطلب کہ ہمیں دوڑنا کیسے ہے کون سا رننگ فارم صحیح ہے رننگ کرنے کے لئے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے دوستو سب سے پہلے آتا ہے اس میں جب ہم رننگ سٹارٹ کرتے تو ہمیں دھیان رہنا چاہے اپنی گردن اور سر پہ آدھے ہمارے ایتھلیٹس ایسے جب وہ دوڑتے تو آدھے ایسے تیڑی گردن کر کے دوڑتے آدھے سر نیچہ کر کے دوڑتے ایسا بلکل نہیں کرنے ہمیں کیا کرنا ہے گردن سٹریٹ رہنی چاہیے اور بلکل آگے دیکھنا ہے ہمیں آگے دیکھنا ہے اور گردن سٹریٹ ہونی چاہیے یہ صحیح طریقہ ہے تو یہ ہوا گردن اور سر کا اس کے بعد آتا ہے شولڈرز کئی سارے ایتھلیٹس کیا کرتے وہ اپنی شولڈرز جو ہے بلکل ٹائٹ رکھتے ایسے بند کر کے پھر دوڑتے یہ بلکل گلت ہے اور آدھے کیا کرتے اپنی آرمز بھی ایسے بند کر کے دوڑتے یہ بھی نہیں کرنا ہے صحیح طریقہ کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے شولڈرز جو ہے بلکل ریلیکس رہنے چاہیے بلکل ریلیکس رہنے چاہیے شولڈرز اور جو ہماری یہاں پہ الو ہے الو کے سامنے جو ہے 90 ڈگری اینگل بننا چاہیے ایسے کر کے رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے ہم ریننگ کر سکتے ہیں بلکل ریلیکس رکھنا ہے ہمیں اپنے شولڈرز اور آرم تو دوستو یہ ہوا شولڈرز کا اس کے بعد کیا تھا جو ہماری اپر بارڈی ہے ہم کیا گلتی کرتے جب ہم دوڑتے تو ہم اپنا سارا ویٹ جو ہوتے ہمارا ہم ایسے پیچھے کر کے دوڑتے ایسا بلکل نہیں کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا ایسا آگے ہو کے ایسے دوڑنا ہے پھر ہماری جو بارڈی ہے تھوڑی سی آگے رہنی چاہیے یہ ہوا اپر بارڈی کا اس کے بعد آتی ہے لیگس ہم کیا گلتی کرتے جب ہم دوڑتے تو ہم لمبے لمبے سٹپ لیتے جو کی بلکل غلط ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو ہیل ہے جب ہم لمبے سٹپ لیتے تو ہماری ہیل سٹرائک کرتے گراؤنڈ کے ساتھ جسے انجری ہونے کے چانسز ہوتے دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم سٹپ اٹھاتے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں لمبا سٹپ نہیں لینا ہے بارڈی کے انڈری سٹپ آنا چاہیے اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے نہ ہمیں ہیل پہ سٹرائک کرنا ہے گراؤنڈ کے ساتھ اور نہ ٹو پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں میڈ فوڈ دوڑنا چاہیے میڈ فوڈ سٹرائک کرنا چاہیے گراؤنڈ کے ساتھ تب جا کے جو ہماری رنیں گے اچھی ہو جائے گی اور جب ہم ایسے دوڑتے تو نہ ہم انجر ہوں گے اور جو ہماری ٹائمنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایمپرو ہوگی تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو وی� ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکیو